موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے عزیز دوستو آج کا ہمارا پروگرام میدے کے امراض کے مطلق ہے آج آپ کے ساتھ میدے کی گیس تضابیت میدے کی جلن اور اس کے علاوہ میدے کے جتنے مسائل ہیں ان کا بہت ہی آسان آپ کے ساتھ علاج شیئر کروں گا انشاءاللہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی عزیز دوستو میدے سب سے پہلے میدے کی گیس تضابیت جلن یا میدے کی کوئی بھی پرابلم ہے اس کی وجہ کے مطلق بات کر لیتے ہیں اس کے اسباب کے مطلق میدے کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ورزش نہ کرنے سے چہل قدمی نہ کرنے سے اور میدے والی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کے پرہیز میں بھی تلی ہوئی چیزیں اور میدے والی چیزیں یعنی کہ نان ہوگے بیکری کی آئٹمز وغیرہ ہوگی ان سے پرہیز کریں اس کے علاج کے مطلق آپ سے گفتگو کرتا ہوں دوستو میدے کا جس کو بھی میدے کا مسئلہ ہے وہ جب بھی کھانا کھائے صبح دپہر اور شام کا جس ٹائم کا بھی کھانا کھائے اور ہر کھانے کے بعد وہ پان سے دس منٹ چہل قدمی ضرور کریں دوستو اس کے علاوہ ہر کھانے کے بعد تین دفعہ صورت قریش پڑھیں لئی ل آفی قریش صورت قریش ہر کھانے کے بعد تین دفعہ پڑھیں اور جب بھی پانی پیئیں یا کھانا کھائیں ہر دفعہ آخر میں تین دفعہ صورت قریش پڑھیں یقین جانے اس کا فوری اثر ہے نہ میدے میں گیس بنے گی نہ تضابیت نہ جلن اور اگر کھانے میں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے نوری کلام کی برکت سے انشاءاللہ وہ کھانا بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا عزیز دوستو دپہر اور شام کے کھانے کے بعد جونسہ کھانے کے ساتھ آپ چٹنی کا استعمال ضرور کریں پدینہ ہرہ پدینہ ہرہ دنیا اور ہری میرز کی چٹنی عزیز دوستو آپ میری یہ ٹپس پر عمل کریں انشاءاللہ میدے کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ فورا ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے عزیز دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز فائدہ کی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکیو اللہ حافظ